بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم رائٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم سکرات اپنے شگردوں کو انصیحت کرتا کہ تم کتابوں کی باتیں بیان نہ کیا کرو بلکہ اپنے نفس کی اصلی باتوں اور حرکات کو بیان کیا کرو جس چیز کا علم نہیں اسے مات کہہ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کر جو راستہ معلوم نہیں اس پر سفر مت کر جو اچھی بات کہے اسے گوھر سے سن آدمی کا حال دریافت کرنا سخت مشکل ہے جب تک بارہا ازمائش نہ کی جائے اور جب تک معاملہ نہ پڑے اعتماد نہ کر خوبصورتی چند روزہ حکومت ہے خراب عمال پر اظہار ندامت نہ کرنا دوسری خرابی ہے سب سے زیادہ بے وکوف وہ شخص ہے جو خفیہ فتنہ کو بیدار کرے اور جو کام آسانی سے سر انجام پاسکے اس کی لرائی جگرے تک نوبت پہنچا دے اکلماند کو چاہیے کہ اپنے زورے توانائی پر بروسہ رکھے لیکن قوت پر اعتماد کر کے دشمن پر مطرز نہ ہونا چاہیے کیوں کہ خوات ریاق مجود ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی امید پر زہر نہیں کھانا چاہیے سکرات سے پوچھا گیا کہ موت سے بھی کوئی سخت تر چیز ہے جواب دیا زندگی اگر ہم مصیبتوں کا تبادلہ کر سکتے تو ہر شخص اپنی پہلی مصیبت کو گنیمت جانتا جس شخص کو تیرا دل خیال کرے یا دشمن جاننے اس سے بچتا رہ سکرات نے تحمل اور بردباری کی عادت حاصل کرنے کے لیے کستن ایک تاندخو اور شولہ مزاج عورت سے شادی کی جو ہمیشہ بلا وجہ لڑتی رہتی تھی ایک روز اس کی ویوی پہلے تو بہت پورا بلا کہتی اور لڑتی جگرتی رہی پھر گصہ میں آ کر پانے کی بری ہوئی دیکچی اس کے سار پر الڑ دی سکرات نے کہا گرجنے کے بعد برسنا ضروری تھا عورت خود ہی ایک فتنہ ہے اور اس کا لکھنا سیکھنا سخت ترین فتنہ ہے تہریر ایک خموش آواز ہے اور کلم ہاتھ کی زبان ہے بچپن میں شرموہیا نوجوانی اعتدال اور پیڑی میں کفائد شواری اور آقبت اندیشی ضروری ہے نیک انسان کو زندگی میں یا موت کے بعد کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا زندگی کا وقفہ نہائیت کلیل ہے لیکن اگر مصیبت ہو تو یہ کافی طویل ہے کامل انسان وہ ہے جس سے اس کے مخالف بھی بے خوف ہوں نہ کہ وہ جس سے اس کے دوست بھی خائف ہوں خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے یاد رکھو فتح طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے جو شخص اچھے اور برے میں تمیز نہ کر سکے اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے عالم دین کا طبیب ہے اور مال دین کا مرز جب طبیب خود مرز میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے دوسروں کا علاج نہیں ہو سکتا برہاپا نہائیت مسرطناک ہے شرطیا کے صحت اور سچا دوست میسر ہو دوستی کی شرینی کو ایک دفعہ کی رنجش زہر الود کرتی رہتی ہے بے شک عقل سب سے اچھی چیز ہے اور تمام امور کا انحصار اسی پر ہے مگر بعض اشیاء ایسی ہیں جنہیں ہم روز مرہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کی گرز و گائت نہیں سمجھتے نام علوم اور پچیدہ راستوں کی کتاہی پر فرفیتہ مت ہو اور سیدھے راستوں کی درازی سے اندیشہ نہ کر ہر فضیلت کی ایک حد متین ہے جب اس سے تجاوز ہوگا خواہ افراد کی طرف خواہ تفرید کی طرف تو وہ فضیلت رزیلت اور نیکی برائی بن جائتی ہے اگر کوئی اپنی دولت پر فخر کرے تو اس کی طریف نہ کر جب تک یہ ملوم نہ ہو کے وہ دولت کو کس طرح کام میں لاتا ہے دوستی وہیں ترقی کر سکتی ہے جب فریقین کے دولت و اقبال میں مشارکت خیالات میں مطابقت اور حالت میں موافقت ہو بعض دیوتاؤں نے چاہا کہ خوشی اور رنج کو آپس میں ملا دے کہ وہ ایک ہو جائیں مگر جب ایسا نہ کر سکے تو انہوں نے ان کو دموں کی طرف جوڑ دیا اس لیے خوشی اور رنج ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی سے اسے مطلع کرتا رہے